اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں خان صاحب آپ کا تھوڑا وقت چاہیئے تھا آج کیوں نہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑی مہربانی آپ نے ہمیں عزت دی کچھ باتیں کر لیتے ہیں آپ سے پیار بھری سلیم بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ آج ہمارا وقت گزر رہا ہے اور ہم آئے ہیں اور آپ نے بہت عزت دی سلیم بھائی آپ نے اپنی گائیگی کا آگاز جو کیا وہ آپ نے ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو لاچے کرتے میں بھی دیکھا آپ نے چمٹا لے کے بھی پرفارم کی آپ نے ماشاءاللہ سے ہر رنگ گایا ہے آپ گید گزل یہاں تک کہ کوالیاں بھی گا لیتے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ خان صاحب اور ماشاءاللہ آپ کا اب آگے کیا ارادہ ہے کیا لوگوں کو آپ سنانا چاہتے ہیں دیکھیں مہین صاحب آرٹس جو ہوتا ہے وہ پبلک پروپرٹی ہوتا ہے وہ جیسے جو فرمائش آتی ہے ہم تو اسی لحاظ سے پروگرام کو بڑھانا پڑتا ہے اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہی سنانا چاہیے کیونکہ اگر لوگ سننا چاہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا فاسٹ ہو اور ہم غزل کوالا آپ نے بیٹھ جائیں تو مزہ نہیں آتا صحیح بات ہے بعض لوگ غزل سنتے ہیں اور اس میں شاعری کا مزہ لیتے ہیں تو اس میں وہاں کلام سنانا پڑتے ہیں اچھے جو شاعر کے اچھی جو سوچ ہوتی اچھے کلام جو انہوں نے لکھیں وہ سنانا ہوتے ہیں تو ہر مطلب ورائٹی ہونی چاہیے آرٹس کے پاس اچھا تو بہت سارے نامور لوگ آپ کو استاد بھی کہتے ہیں تو یہ ان کی محبت ہے یا واقعی آپ میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہے منور کمال صاحب جو کہ میجر بھی ہو کر ریٹائر ہوئے وہ مجھے جب بھی ملے زندگی میں انہوں نے یہی کہا کہ سلیم میرا استاد ہے تو آپ ایک گزل گائک ہیں اور بڑے بڑے کومیڈین آپ کو استاد بھی مانتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ کون سا راز ہے اصل میں یہ ان کی محبت ہے اور میں اپنی طبیعت میں بھی وہی رنگ رکھتا ہوں کہ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے جو بھی حالاتوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہستے مسکراتے رہنا چاہیے چار دن کی زندگی اس کو خوب انجوائے کر کے گزارنا چاہیے یہ واہ 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 جیسی محفیل ہوتی ہے وہ جکتیں کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں تو اتنا میں وہ نہیں کہ بندہ سوبر بن کے سوبر انسان ہے اپنے اندر ایک موسم بھی اچھا رکھنا چاہیے خوشگوار تاکہ ہر محفیل کے لوگوں کے ساتھ سنگت ہونی چاہیے سلیم بھائی یہ دوسرا سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ سلیم بھائی آپ بھائیوں میں کون سے نمبر پر ہیں میں جی ہم لوگ ماشاءاللہ پانچ بھائی اور میں تیسرے نمبر پر ہوں مجھ سے دو چھوٹے ہیں دو بڑے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ آپ بیچ میں ہیں جی ہاں اچھا خان صاحب آپ پیدا کہاں ہوئے تھے میں رہیمیار خان میں پیدا ہوا اور بہت سریلا دور تھا جس وقت میں پیدا ہوا بہت اچھے استاد جو اساتذہ تھے ان کا بہت دور تھا پیک کا دور کلاسیکل انداز میں لوگ سنتے تھے تو میری روح بھی وہی ہے کہ نم کلاسیکل اچھا تو خان صاحب یہ جو آپ نے پوپ وغیرہ گایا اور دلیر مہندی کو بھی آپ نے گایا بہت سارے سنگروں کو گایا تو وہ آپ نے مجبوری میں گایا اصل میں آپ کے اندر جو روح ہے وہ کلاسیکل ہے دیکھیں کلاسیکل ایک بنیاد ہے جو انسان کو سیکھنا آرٹسٹ کو سیکھنا چاہیے وہ اس کے بعد ایک مثال میں دوں گا کہ آپ کی جو بنیاد ہے وہ آر سی سی ہے اور اس کے اوپر آپ جہنپری باندھ لیں یا محل بنا لیں وہ مضبوط رہے گی تو آپ کلاسیکل سیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے آپ کلاسیکل سیکھیں اپنی آواز کو مضبوط کریں اس کے بعد آپ چاہے پاک گائیں یا فوک گائیں یا نیم کلاسیکل گائیں کلاسیکل گائیں تو وہ آپ صحیح طریقے سے گائیں گے مانا یعنی کہ آپ کی بنیاد اگر اتھی ہوگی تو آپ چاہے سو بیلڈنگیں اوپر لے جاؤ وہ مضبوط کھڑی رہ گی گرے گی نہیں آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے خان صاحب ہم دوسرا سوال آپ سے یہ کریں گے کہ خان صاحب آپ جو فیلڈ میں آئے وہ آئینے نے بے وقوب بنایا یا آپ خود بے وقوب بنے یا پھر آپ کو کوئی حاصلاتی طور پر فیلڈ میں لے کر آیا یا آپ کی خود ذہن تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہیں کوئی مقام بنانا ہے مقام تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا دیا ہے ماشاءاللہ ادراباد کے غزل غائقوں میں جہاں شفی بارچی صاحب کا نام آتا ہے جہاں ہمارے اللہ انہیں بہت عزت دے اکبر علی صاحب جنہوں نے اسٹیج سے جو ہے کیا نہ میں وہ پیمٹ لی جو فلم والے پیمٹ لیتے ہیں اور آج وہ تبلغ جماعت کے بڑے چھام ان کا بھی انٹریو کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ عقیل وارسی ہیں اور بھی بہت سارے غزل غائقوں کا شہر ہے ہیدراباد تو آپ نے بھی وہاں جہاں ان لوگوں کا جتنا نام ہے جتنے ان کی پیچانیں اتنی آپ کی بھی پیچانیں آپ نے آرمی میں بھی گایا تو کیا آپ کی آرمی میں جوب تھی یا یہ سب باتیں آپ بتائیں گے مگر پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ حادثاتی طور پر آئے یا آپ کوئی مشن لے کر آئے آپ اس کو حادثاتی طور پر ہی سمجھ لیں کیونکہ میرا کوئی پلان نہیں تھا یہ کہ میں یہ کرنا ہوں کرنا میرے دوست ہیں انور ایڈوکیٹ وہ مجھے فیلڈ میں لے کر آئے کیونکہ میں ہمیشہ ان کا نام لیتا ہوں مجھے فیلڈ میں لانے والے وہ ہیں اور ہم لوگ برسات کا موسم تھا گھر کے آگے بیٹھے یوں ہی گائرے تھے اپنا جیسے شوقیاں کر لاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا بلا کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے استاد راہیل رمضان ساتھ میڈنائٹ ٹرنس میزگ گروپ تھا میں ان کا نام لینا بھول گیا تھا وہ بھی عدر آباد کے بہت بڑے گزل گائک تھے تو ان کے پاس لے کر گئے اور مجھے انٹرڈیوز کروایا تو استاد نے مجھے کہا کہ آپ آئیں ہمارے پاس ریاض کریں محنت کریں پھر دیکھتے ہیں آپ کا کیا ہوتا ہے تو ان کی صحبت میں رہا ان کو میں سنتا تھا میرے آئیڈیل تھے رمضان صاحب میرے استاد تو ان کو دیکھ کے پھر کافی تقریباً دو سال تک میں ان کے پاس پر ایک کلب میں جاتا تھوڑا بہت اپنا ریاض کرتا تھا جب استاد نے دیکھا کہ یہ کسی قابل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ مجھے باجہ پہ ہاتھ رکھوایا اور مجھے تعلیم دینا شروع کی ان کے پاس تقریباً میں نے آر دس سال محنت کی اس سے پہلے میں اس کے جو گروپز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کہیں پرفارم نہیں کرتا تھا میں صرف اپنی ریاضت کرتا تھا پھر سیکھ کر استادوں کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ جب تک آہاں استادوں نے اجازت دی پھر کچھ یہ تھوڑا بہت ایسے سٹارٹ کیا تو پھر آرمی میں جو میری جاپ میزک ٹیچر لگی ایس آر سی سنٹر میں میں ادھر ایک ٹروپے ہے جو فوجیوں کا گروپ ہے وہ پاکستان آرمی میں جہاں بھی یونٹیں ہوتے ادھر پر فارم کرتے ہیں تو ان کو میں سکھاتا رہا ہوں ان کو تیار کیا تو جو مجھے جیسے آتا تھا تو یہ کام جو ہے وہ جیسے جیسے عمر گزرتی یہ ایسے ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اس کو سیکھ کے یہ کہے کہ کوئی میں بہت بڑا سنگر اور سیکھ گیا ہوں فل تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں بے کوف والی بات یہ زندگی بھر سیکھتا ہے بندہ صحیح اور سیکھنے کے بعد جا کے کچھ تھوڑا بہت اسے ملتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے سمندر ہے یہ کام تو با 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 ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا کہ ہم 35 سال سے تقریباً ان سنگروں کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے نام نہیں لیں گے وہ فنکچن کے اندر فنکار وہ جو جن کے گھر پر فنکچن ہوتا ان میں سے کوئی شوکیزی پسنلیٹی دیکھ کر اس کو دے دیتے ہیں گانا کے یہ گانا ہمیں آرگنائزر گانے نہیں دیتا ہے آپ اس گانے کی سٹیج پر ذرا ہمیں فرمائش کر دی جائے گا ہم بڑے ہو کر آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے یہ 55 سال کے ابھی موجودہ ہیں اور یہ کتنے اور بڑے ہوں گے اس کے اوپر ذرا سا آپ روشنی ڈالیں یار مہین صاحب یہ پتہ ہے گیا آج کل کا ٹرینڈ چل گیا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مہداری پر وہ جب تک اسٹیج پر نہ ہونا تو عوام بھی اس کو چاہتے ہیں جی وہ فاسٹ کریں فاسٹ کریں تو بھی چاروں کی مشبوری ہوتی ہے اور ایک تو میں ایک پروگرام میں تھا تو اس سے پہلے میں نام نہیں لوں گا وہ آرٹسٹ بار بار کیے جا رہا کہ یہ دولا کی والدہ کی فرمائش ہے تو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تو ایک آدمی اوپر گیا اسٹیج پر انہوں نے کہا بھائی دولا کی والدہ کو تو مرے وہ پانچ سال ہوگئے ان سے والدہ نے فرمائش کر دی تو اپنی طرف سے بھی دوسرا میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں تھوڑا سا محنت کر لیں آنے والے فنکاروں کے لیے کیا کہیں گے آپ مہین صاحب میں آنے والے تمام فنکاروں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ گائیں فوق گائیں یا پاپ گائیں کچھ بھی گائیں اپنے فنکاروں کے لحاظ سے جو ماحول چل رہا ہے لیکن تھوڑا بہت محنت کر کے سیکھ کر اس فیلڈ میں آئیں تو آپ جو بھی پرفارم کریں گے وہ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے کیونکہ آپ سے ایم جے بی ایف آج موقع ملیا ہے آپ نے ہمیں وقت دیا بڑی مہربانی ہم چاہیں گے کہ کوئی آپ کی جو مقصد آپ کی پسندیدہ ہو جو آپ کے دل کی آواز ہو ایسی کوئی غزل کوئی ایسا گیت کوئی ایسا چھوٹا سا موڑ کوئی سنچائی ہستائی آپ ہمیں سنائیے یہی پیش کرتا ہوں شہر در شہر لیے پیش کرتا ہوں تنہائی کو کوئی میں فیل ہو تیرا نام تو آ جاتا ہے جانے کر ساتھ لگا رکھا ہے رسوائی کو شہر در شہر لیے پیش کرتا ہوں تنہائی کو جناب یہ تھے سلیم چطرانی صاحب بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بار